مقدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب الرحمن کو غدار بنا کر پیش کیا لیکن ملک توڑنے کے اصل ذمہ دار فوجی حکمران جنرل یحیہ اور اس کے حواریوں کے مگروب کردار کا کبھی ذکر تک نہیں کیا آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل یحیہ اور شیخ مجیب الرحمن میں سے اصل غدار کون تھا شیخ مجیب مشرقی پاکستان کا اکثریتی منتخب نمائندہ تھا جنرل یحیہ پاکستانیوں کے حقوق کا غاصب تھا شیخ مجیب پاکستان ہی میں رہنے کا خواہش من تھا جنرل یحیہ مشرقی پاکستان کو بچانے کی کوئی نیت نہ تھی شیخ مجیب جمہوری اصولوں کے این مطابق اکثریتی جماعت کو اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کیا جنرل یحیہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اقتدار کی منتقلی کا کوئی ارادہ نہ تھا شیخ مجیب بلاخر گرختار کر لیا گیا جنرل یحیہ اپنے ہی ہم وطن بنگالی بھائیوں پر بدترین گریک ڈاؤن اور خون ریسی کی شیخ مجیب سویلین ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی گئی جنرل یحیہ اس وقت کے دیگر اسکری قیادت کے ساتھ میں گھر مشرقی پاکستان ٹوٹتا رہا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں پاکستان کے دو لخت ہونے کا ذمہ دار اخلاقی دیوالی اپن کا شکار گرپٹ اور بزدل جرنیلوں کو قرار دیا گیا ہے ریپورٹ میں بدنامے زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا ذکر ہے جس کے مطابق اس وقت کی اسکری قیادت نے مشرقی پاکستان میں آتش زانی دانشور اور پیشاور افراد کا قتل عام بغاوت کو روپنے کا بہانہ بنا کر اس بنگال ریچمنٹ کے افسران کا قتل عام بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا قتل عام اور ہندو اقلیتوں کا قتل کیا بہت بڑی تعداد میں اس وقت کی افسران اور جوانوں نے بنگالی عورتوں کا ریپ کیا اور سب کو اجتماعی قبروں میں تفن کیا یہ سلسلہ آپریشن کے آغاز سے جنگ کے اختیام تک جاری رہا جو اسکری قیادت اپنی عوام ہی سے لڑنے میں مصروف تھی وہ دشمن کا کیا مقابلہ کرتی محض دو ہفتے میں جنرل نیازی نے بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست کی زلط عامیز دستابیز پر تستخط کیے جو آج تک پاکستان پر سیاد اببہ ہے کمیشن ریپورٹ میں پاک فوج کی سینئر قیادت کی بزدلی ان کی ناکس حکمت عملی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے سکوت دھاکہ کے ذمہ داران کے کوٹ مارشل کا بھی مطالبہ کیا گیا جبکہ مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی آخر اس کا قصور کیا تھا کیا پاکستان کے عوام نے اسے سب سے زیادہ نشستوں پر کامیاب نہیں کروایا تھا اور کیا جمہوری اصول کے مطابق اقتدار عوامی لیگ کو منتقل نہیں کیا جانا چاہیے تھا اگر ان باتوں کا جواب ہاں میں ہے پھر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ جس شیخ مجیب کو مغالطہ پاکستان میں غدار ثابت کیا گیا کیا واقعی وہ اس لقب کا حق دار تھا یا اصل غدار جنرل یحیہ تھا آج بھی خود کو ریاست سمجھنے والے جنگل کے بادشاہ نے عوام کی اکثریتی جماعت کے منڈیٹ پر ڈاکا ڈال کر مسترد شدہ اقلیت کو ملک پر مسلک کر رکھا ہے آج پاکستان میں سکوت دھاکا کی تاریخ دوبارہ دھرائی جا رہی ہے جو کہ انیس سو اکتر کے ملک توڑنے کے ذہن کی اکاس ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہنے کے باہن پاکستان تو میں قربان تبران خان آواز میں ذرا لگزش ہوگی سو کے اٹھے ہیں جا بھی رہے نہ کہ بیٹری چارج ہوئے اگر سٹرائک لگ گئی اس کے میوزک کی واجہ کی تو یہ پھر ہم اب ایڈٹ کر دیں گے یہ جو کلپ ایڈٹ ہو گیا یہ چلتا رہا تو پھر بھی عمران خان کے حکم کے اوپر انہوں نے جنابیلی کہا کہ یہ میرے ٹویٹر سے اس کو اپلوڈ کو اور اس کا اردو ورشن جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیلوس کے اوپر بھی پڑھا ہوا یہی کچھ تقریبا ہے جہاں تک کس کو یہ ہو سکتا ہے اپنا اپنا فرض ادا کرے ہم نے بھی کر دیا سیم ویسے حالات نہ ہو تو مجھے پکڑ لیا جائے میرا سر کلم کر دیا جائے اس سے بھی بتر تو نہیں کہیں گے لیکن اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے کیا صداقت آباسی کی بہنیں اٹھا کے نہیں لے گئے تھے سیکٹر کمانڈر نے نہیں ڈوائیں تھی یاد ہے ابھی 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 تین سو پینسٹھ دن نہیں ہوئے اس بات کو کیا علی احمد اوان کی بیوی کو اور ماں کو نہیں اٹھا کے لے گئے ابھی یاد تین سو پینسٹھ دن نہیں ہوئے میرا رونا نہ نکل جائے اس وجہ سے میں کرتا ہوں باقی جو کہا کتنا وہاں پہ ہوا ہمارے پراپٹی آئیکون رانہ صاحبت ان کے بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی رانہ صاحب کے ساتھ ان کی جنگو جہدہ لی رہے ایک پراپٹی کا بڑا تھا پھر کبھی صلاح ہو جاتی تھا لہور میں ڈی آئی جی آفس میں ہم گئے تو وہاں پھر میں نے بیٹھ کے یا روکتر کیا آپ تو اندر بھی رہے قیدی بھی رہے انڈیا میں وہاں پہ بھی ہاں سب کچھ ان کے ساتھ دریلو تعلقات ہیں عزت بڑی کرتے تھے انہوں نے کہا جوت اسی سنیاں سب کچھ ہے مجھے نہیں پتا کہ صوبے دار حوالدار نے بھی اس میں کوئی اس کا بھی نجاز بچہ در رول رہا ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے کہا ہاں جی یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ بات سے ہی ہے وہ وہاں سے صدہ پتہ نہیں لیا کہ کہاں کہاں وہ ستر ہزار کے نوے ہزار کو ابھی تک اگزیکٹو ہی نہیں پتا وہ کہتے ہیں نوے ہزار یہ پاکستان آرمی کی تھی ستر ہزار تو وی ہزار کی تھی اندرہ گاندھی لے گئی اچھا جی عمر رفتہ مزشتہ سے پیوستہ آپ کو پتہ تاریخ کے جروکوں سے ہم جو یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی یہ جو ہے یہ ایک آپ کو پہلے فوٹو دکھائی جائے گی اس سے پہلے باقی اسی کے والے سے بریکنگ نیوز اب کمی 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 ایک اور نلائک ہے یہ فلک جوید خان سنم کی بہن اس نے ایک ٹویٹ کیا اچھا جی اس میں کہا تھا ملک ریاض کے ٹویٹ سے ثابت ہوا خان واپس آ رہا ہے کہتے ہیں اکل مند دوست سے بے اکل مند دشمن دے تھا خان واپس آ رہا ہے ملک ریاض بیزنر میں آنا ہے اور بیزنر میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتے کرتے تیرے بجی لگتے نہیں کرتے موں میں تے لگے نہ لیجی ہاں بچیاں لیجی جی باقی دوز اٹھارہ بیری اٹھون کریچی کا ایک پلارٹ لیا تھا ساری پیمنٹ کلیے رہے ہیں مگر آج تک مجھے پلارٹ نہیں ملا آئی لاب یو ٹو ملک صاحب اے نو میں کٹکان لگا کپ راؤ نا ہاں جی ساڑھا کم بھی کرو آچھا جی جب اس نے یہ کیا جو اس بے کو ہوتا تو وہاں پہ پرویز سندیلا یہ مسلم لیگ کا بہت ایکٹیو جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے نا اس کے میں سوشل میڈیا میں تھے پرویز سندیلا ہم تو بڑی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ چند ججوں سمیت اس سارے فتنے کے پیچھے ملک ریاض ہے اور وہ اپنا مال بچانے کے لیے سب سودا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ نلیک تو نے ضرور